اترہ کھنڈ کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی بدوار کو اترکاشی پہنچے جہاں انہوں نے جلہ کلیکٹرٹ کاریلے میں سب ہی ادھکاریوں کی بیٹھک لی اور بیٹھک میں آل ویدر روڈ کو تتکل شروع کروانے کو لے کر منتھن کیا اس کے ساتھ ہی اترکاشی میں پولیس اور ہندو سنگٹن کے بیچ لاتھی کو لے کر ہندو سنگٹن پد ادھکاری کے ساتھ بھی ملاقات کی اس دوران سی ام دھامی نے کہا کہ پولیس کے دوارہ ہوئی لاتھی چارج کو لے کر بشیش اسطر کی جانچ کی جائے گی اور گناہ گاروں کو بخشا نہیں جائے گا وہیں اوید ادھکرمنڈ کو لے کر انہوں نے کہا اوید ادھکرمنڈ کرنا ایک اپراد ہے اگر کوئی بھی اس معاملے میں آتا ہے تو اس پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اترکاشی سے بینیت کنسوال کی ریپورٹ ادھکرمنڈ کا ادھیان کارمب ہوا ہے اور یہ ابھی سماپت نہیں ہوا ہے یہ ادھیان چلے گا اور پورے راجے کے اندر انہوں نے کہا ہے جہاں بھی اوید ادھکرمنڈ ہے چاہے وہ کسی پرکار کا بھی اوید ادھکرمنڈ ہے وہ ادھکرمنڈ پوری طرح سے گلت ہے غیر قانونی ہے جو قبجہ ہے اس کو مکت کرایا جائے گا اس پر ہمارا بھیان چلے گا میں اس پر ضروری کاروائی کے لئے نردیش دوں گا اور پورے راجے کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس پرکار کا لینڈ جہاد ہے اس پر ہم سکت کاروائی کر رہے ہیں لینڈ جہاد تھوک جہاد لف جہاد جیسی جو بھی یہ مان سکتا ہے یہ مان سکتا دیو بھومی کے اندروپ نہیں ہے اور پانچ جار سے زیادہ پانچ جار اکڑ سے زیادہ جمین ابھی تک اترکرمن سے مکت ہو چکی ہے آگے یہ ابھیان ہمارا جاری رہے گا